السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 406 406 یہ ایک اطلاحی سبق ہے ایک خط ہے کسی خاتون کا اور اس کا جواب ہے بہت دھیان سے سنیے خاص طور سے جوان لڑکے لڑکیاں ضرور سنیں اسے تاکہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو اور یہ پورا خط میں نے میری کتاب بھی بھرے بھوتی جلد پانچ میں صفحہ ایک کے اوپر لکھ دیا ہے لیکن آج کلس کسی کے خطوط اور آ رہے ہیں اس لیے یہ سبق دے رہا ہوں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی بعض غلطیاں ایسے ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے صدیے جو ہے وہ سزائے پاتے رہتی ہیں آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں اس کا کرکے شادیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہماری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بچیاں ہماری بہت بھولی بھالی ہوتی ہیں اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ شریر ہوتے ہیں عام طور سے کبھی کبھی پڑیٹا باملہ بھی ہوتا ہے لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بچیاں یہ سیدھی ساتھی بھولی بھالی گھرین و زندگی کی گزاری ہوئی ہوتی ہے یا اسکول میں پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ لڑکوں کی چالہ کیا نہیں سمجھ سکتی اس لیے انسان بعض اوقات ایسے غلطیاں کر بیٹھتا ہے جو پوری زندگی کے لیے اسے بہت خون کے آنسوں ہونے پڑتے ہیں ان غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ عورت یا لڑکی کسی نامحرم مرد سے اپنے ذاتی معاملات پر باتیں کرنی شروع کر دیں اس کی ابتداء کتنی خلوص پر مبنی کیوں نہ ہو اس کی انتہا ہمیشہ بری ہوتی ہے بعض لڑکیاں اپنے ماں باپ سے باتیں کرنے میں دشواری محسوس کرتی ہیں نہیں کوئی ایسے بہن ہوتی ہے جو رازدار بن سکے لہذا وہ اپنے کسی کزین یا سہیلی کے بھائی سے یا محلے دار لڑکے سے یا کلاس فیلو سے بات کر بیٹھتی ہے مرد اور لڑکے بڑے فراغ دلی سے اس کی بات سنتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی میں دلچسپی لینا بھی شروع کر دیتے ہیں شروع میں تو دونوں فریقین کوئی اس بات چیت میں کوئی قضاحت نظر نہیں آتی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دونوں میں ناجائز تعلقات کی صورت بن جاتی ہے آج کل کے نوجوان لڑکے بھولی بھالی لڑکیوں کو جال میں فسانے اور ان کو دانہ ڈالنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں عمومن لڑکیاں نا تجربہ کار ہوتی ہیں جبکہ لڑکے محبت کی پتنگیں اڑاتے ہیں بڑھانے میں اور تجربہ بھی حاصل کر چکے ہوتے ہیں لہٰذا وہ ہر نئی لڑکی کو ایسی حکمت عاملی سے قریب کرتے ہیں کہ آقل دنگ رہ جاتی ہے اگر لڑکی انہیں دینی ذہن کی نظر آتی ہے تو اس سے نیکی اور نماز کی باتیں شروع کرنی شروع کر دیتے ہیں اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرے دل میں نیک بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے اگر لڑکی کی طبیعت میں ہمدردی نظر آتی ہے تو اس کے سامنے اپنی والدہ کی سختی اور شروع شروعی یا اپنی بیوی کی تلخ کیلانی کا ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ لڑکی کو اس پر ترس آ جاتا ہے وہ سوچتی ہے کہ اگر میں اس سے بات نہیں کروں گی تو یہ لڑکا کہیں خودکشی نہ کر لے اگر لڑکی غریب نظر آتی ہے تو اس کو نوکری دلوانے یا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا مشورہ دیتے ہیں اگر لڑکی ناز نخرے والی اور چنچل نظر آتی ہے تو اس کی جوتی اور کپڑوں کی تعریف ہو کے پول بانتے ہیں کلر میچنگ کی تعریف کرتے ہیں اس کو قریب کر لیتے ہیں جو لڑکی دکھنے میں عام سی شکل و صورت رکھتی ہو اس کو کہتے ہیں کہ صاحب تمہارے چہرے پر تو سادگی کا نور نظر آتا ہے جو لڑکی عمر میں بڑی ہو جائے اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے پر بڑی معصومیت ہے جو لڑکی بے وقف نظر آئے اس کی عقل مندی کی خود تعریفیں کرتے ہیں جو لڑکی موٹی ہو اسے کہتے ہیں کہ آپ کی صحت مندی کا راست کیا ہے ہمیں بھی بتائیں آپ کونسا ویٹیمن استعمال کرتی ہیں اگر کچھ اور سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے آپ کی شرافت مجھے اچھی لگی ہے غرص کوئی نہ کوئی ایسے باتیں کرتے ہیں جو اس لڑکی کی دکھتی رگ ہوتی ہے اور وہ لڑکی محسوس کرے کہ مجھے بھی کوئی چاہنے والا ہے ساتھ ہی یہ لڑکے یہ بھی یقن دہانی کرواتے ہیں کہ میں عام لڑکوں کی طرح نہیں ہوں میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آپ کا بڑا مقام ہے جب لڑکی بات چیت کرنے لگ جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں لڑکی کی لڑکی کو پوچھتے ہیں تاریخ پیدائش ہاتھ کی کیا ہے تاریخ پیدائش لکھ کر رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے مبارک باتی دی جا سکے خط کے ذریعے رابطہ ہو آج کل تو ورسپ کے ذریعے رابطہ کر لیتے ہیں تو اسے ایسے اشار لکھتے ہیں کہ پڑھنے والا دل پڑھنے والا دل تھام کے رہ جائے کبھی کہتے ہیں کہ آپ مجھے کھانا کھاتے وقت یاد آئیں کبھی کہتے ہیں مجھے سوتے وقت یاد آئیں کبھی کہتے ہیں آپ مجھے نماز پڑھتے وقت یاد آئیں اگر لڑکی بھی شرافت پسر آئے تو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے سیرے راستے پر ڈالا ہے میں تو گندگی کے دلدل میں فسار آفس رہا تھا اگر لڑکی نمازی ہو تو کہتے ہیں میرے لئے دعا کرنا مجھے تمہاری دعاوں کی قبولیت پر بڑا یقین ہیں اگر لڑکی میں کوئی بیماری نظر آئے تو اس کے علاج معالجی کی باتیں کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے جو لڑکی کو اچھی لگے اور وہ بھی کوئی بات کرے اگر بات سے بات بڑھے جب محسوس کرتے ہیں کہ لڑکی نے بے جیجک بات کرنا شروع کر دی ہے تو بات چیت کے دوران کبھی کبھار کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجھے کیوں اچھی لگتی ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اس نے مسکرا کر دیکھا تو کہتے ہیں کلیز آپ مجھے یاد نہ آیا کریں میری نیت صاف ہے ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ کو بھولانا مشکل ہو جائے کبھی کبھی بات چیت کے دوران کہتے ہیں کہ حیرانگی کی بات ہے کہ میری اور آپ کی پسند اور ناپسند بہت گلتی ہے کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت اقل مند ہیں آپ نے فلا مشورہ بڑا ہی اچھا دیا کبھی صاف لفظوں میں پھر آخر میں کہہ دیتے ہیں میں آپ کو اپنا نہ چاہتا ہوں یہ ساری کے ساری شیطانی باتیں ہوتی ہیں شیطان کے سکھائی ہوئے جھوٹے الفاظ ہوتے ہیں اس لئے لڑکیاں ذہن میں رکھیں یہ میں نے مختصر بیان کیا ہے جلد پانچ میں ضروری مضمون پڑھ لیں اور اپنے آج کی حفاظت کریں عشق عاشقی کے چکر میں نہ پڑھیں استخارہ کرتے رہیں ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگ لیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وَأَجِرْنَا مِنْ فِذِّ الدُّنْيَا وَعَدَابِ الْآخِرَةِ تو جہاں خیر مقدر میں ہوگی اللہ آپ کا رشتہ وہاں کرائے گا اللہ تعالیٰ بچیوں کے بھی حفاظت کریں اور لڑکوں کے بھی حفاظت کریں اور مابات کی مرضی کے مطابق انہیں شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ